سبسکرائب تو آور چینل بے کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک دی بیل بٹن اور گیٹ آل دی نیو ویڈیوز آپ نے ایک فرزرے لیکچر میں کہا تھا فورڈیو کے تروں پاسٹ اور فیوچر میں کسی بھی حکیم سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے یا کسی بیماری کا علاج بھی پتا کر سکتے ہیں کیا ایسے ہی پاسٹ میں جا کر کسی صوفی بزرگ سے کوئی انفرمیشن لی جا سکتی ہے یا یہ کس صوفی کے کسی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے جنید صاحب نے لکھا ہے فیصلہ باز ہے جنید صاحب ایک تو فون بن کر دیجئے بڑی میرمان جنید یہ نہیں ہے یادلہ تھوڑا سا سمجھنا ہوگا اس پورے کانسیٹ پر یہ ہم فون ڈیمیشن میں کروا دیں پہلے دن سے ہر انسان جو اس دھرتی پر آیا اللہ نے دے جا اس نے جو جو کام کی جو جو علوم اس کو اللہ نے دیئے جو جو اس نے ایجاب کی جو جو اس کے تصورات تھے خیالات تھے باتیں تھی حرکات تھی وہ تمام کی تمام محفوظیں بھی کیونکہ ہر چیز کی وائبریشن ہے انرڈی کانوٹ بی ڈسٹروئی نو کریئیٹڈ کانوٹ بی چینج پر آنڈ پر آنڈ پر آنڈ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت پی اے سل چل رہا ہے پتہ نہیں چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے اب یہ اس وقت جو پی اے سل چل رہا ہے وہ آپ ابھی ٹی وی پہ لائف کیسے دیکھ سکتے ہیں بھئی شاجہ تو یا دوبائی جو بھی بہت دور ہے کیسے وہاں سے ہی آ اور وہاں سے تصویر کیسے آگئے ویبز کے ذریعے تو ویبز کیا کرتی ہے کہ تصویر کو اور آواز کو ٹرانسفرم کرتی ہے اور وہ ویبز آپ کے پاس آئی آپ کی ٹی وی کے اندر ایک سلائیت ہے وہ اس ٹرانسویشن کو کنورٹ کرتا ہے تبدیل کرتا ہے ساؤنڈ میں اور پکچرز میں اور آپ کو نظر آتا ہے لائف شو دیکھا جا رہا ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے آپ لائف دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپیس کے اندر ہر چیز ویبریشن کے اندر موجود ہے ارتاش میں موجود ہے جب ارتاش میں موجود ہے تو کوئی صوفی ہو یا کوئی حکیم ہو یا کوئی دانہ یا شخص ہو اس کی معلومات بھی تو موجود ہے اب جب وہ موجود ہے تو اسے ایکسپریک کیا جا سکتا ہے آسان میں ذہن کو اس لیول پہ لانا پڑتا ہے جس لیول پہ یونیورسل فریکوینسی یعنی سپیس کے جو فریکوینسی ناسا کہتا ہے کہ سپیس وائبریٹس ایڈ ٹین سائیکلز پر سیکنڈ تو اگر ہماری برین فریکوینسی ٹین سائیکلز پر سیکنڈ پہ آ جائے اور ہم بیدار رہے تو ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کو زیارت حصیب ہوتی ہے ہوتی نہیں ہوتی تو مادتی دنیا میں تو وہ اس طرح سے تو نہیں ہے نا روحانی دنیا میں تو ہے مگر جو کچھ وہ تھے وہ اس دنیا میں موجود ہے مگر جس شکل میں اس شکل میں عام آدمی نہیں رسائی نہیں حاصل کر سکتا جب وہ کسی پہ کرم کرنا چاہیں یہ ان کے اختیار میں تو ان کو زیارت مل جاتی جنہیں تو خود کرم کرنا چاہیں لوگ ساری زندگی درود پڑھتے وزیفے کرتے دعا کرتے کوشش کرتے زیارت نہیں ہوتی اور بعض لوگ ہو جاتی خدا جانے یہ کیا لنک ہے پڑ بھار یہ چیز سچ ہے یہ ہو سکتا ہے تو اگر آپ کسی صوفی سے کسی بزرگ سے فیض حاصل کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں شرط یہ کہ آپ میں یہ سلایت ہو کہ آپ وہ ڈیمنشن میں اس لیول پہ جائیں اور اپنے پیرمیٹ کے ذریعے ہیلنگ گروپ میں جا کر ان کو بلا سکتے ان سے کنیکن سکتے زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا بکوز ہر کوئی جو یہ لائیف برادکاست کو سن رہا ہے اس نے فور ڈیمنشن نہیں کیا تو میرا سمجھانا ہے بیکا رہے جنہوں نے کیا ان کو پتا ہے کہ ان کیس طرح کرتے ہیں اور کر بھی چکے دیکھ مجھے کسی ہی آد ہے ایک کپل یہاں پہ آیا تھا بڑے پڑے لکھے لوگ تھے پتہ نہیں آپ میں سے کوئی اس دن تھا کے نہیں آپ نے چار پانچ سال پہلی کی باس فور ڈیمنشن ٹو ہوا تھے بڑے پڑے لکھا لندن میں رہتے تھے تو اس خاتون نے ایک عجیب غریب قصہ بتایا یہاں بیٹھے بھی تھی اور میں ایٹھنگ وائٹ کلر اس نے شلوار کمیز بینا تھا اس نے کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کیا واقعہ ہوا کہ فور ڈیمنشن ٹو میں ہم وہ جنریشن میں جب آپ کو لے جاتے آب آو اجداد تو اس نے کہا میری فورٹ جنریشن میرے دادا کی مطلب میرے والد کی طرف سے فورٹ جنریشن میں مجھے یہاں لیفٹ کلائی مجھے اچھی طرح یاد ایسا لگا جسے کوئی چیز چوبی ہے مجھے anybody remember وہ بیٹھی تھی ایسا ایسا کوئی بیٹھا تکیل بول تمہیں تو یاد ہوگا آئی دین تھے کے نہیں پتہ نہیں تو یہاں چوبی ہے ٹھیک ہے اس کے باد اس نے آکھیں 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 پھولی پتہ نہیں کیا ہو اچھے ہوتلوں میں workshop کرتے تو مچھر مچھر نہیں کٹ سکتا اب اس نے اپنے والد کو فون کیا جو کے لنڈن میں اور ان کے دادا بھی حیات تو اس نے والد سے پوچھا کہ ایک عجیب غریب چیز مجھے ہوئی فور ڈیمیشن کرتے بھی ایکسپیرنس ہوا تو آپ کو کچھ بتائے کیا ہوا تھا اچھا یہ ہوا جنریشن میں یعنی دادا کے والد پر دادا حیات نہیں تے دادا حیات انہوں نے اپنے والد کو فون کیا یعنی خاتون کے دادا کو تو اس نے کہا ہاں بیٹا تیرے میرے والد یعنی تمہارے پر دادا کو ساپ نے بائی کلائی میں کٹا تھا وہ 24 جنریشن کا اس نے کیا کو دیمینشل ہے یہ true ہے اس نے ابنی